بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ون ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیز ڈالنا ہے ہلکا سا اس کو سوٹے کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہ ایک پاو کے قریب چکن بانلیس لی تھی بانلیس چکن کو بارک بارک آپ نے اس طرح بوٹیوں میں کٹ کرنا ہے کلر چینج ہونے تک آپ نے چکن کو پکانا ہے میڈیم فلیم پر جیسے ہی آپ کا کلر چینج ہوگا یہ دیکھیں تقریباً پانس سے چھ منٹ میں ہی چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسائلے ایٹ کریں گے تو اس میں ہم ون ٹیبل سپون ڈالیں گے نمک تو نمک آپ اپنے حساب سے کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون کالی مچ کا پاوڈر ایٹ کروں گی ون ٹی سپون ہی ہم اس میں چلی فلیکس ڈالیں گے یعنی کہ کٹی بھی لال مرچے اچھی طرح سے تینوں ہی چیزوں کو ڈالنے کے بعد مکس کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے چکن پہ ہم نے ساری چیزیں مکس کرنی ہے میڈیم فلیم رکھنا ہے اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے اس کو بھی باریک باریک چاپ کر لیا تھا یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے چکن میں ٹیماتروں کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھکنا ڈھک کے پکائیں گے اس وقت تک جب تک کہ جو ہماری ٹیماتر ہیں وہ سوفٹ نہ ہو جائیں تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہی لگیں گے آپ کے ٹیماتر جو ہیں بہت ہی اچھے سے سوفٹ ہو جائیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے ٹکنا رکھے اس کو ٹیماتروں کو گلانا ہے تو دیکھیں ہمارے جو ٹیماتر ہیں بہت ہی اچھے سے نرم ہو چکے ہیں چکن بھی بہت ہی اچھے سے کھو چکی ہے اب اس کے بعد میں نے یہ ایک گاجر لی تھی اور ایک ہی ہم نے لی تھی شملا مچ دونہی چیزوں کو باریک باریک چاپ کر لیں اور اس میں اٹ کر دیں ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کر لیں اس کو مکس کر لیا ہے میں نے اب ہم نے لیا ہے ہاف پیکٹ ماکرونی کا تو بلکل چھوٹے سائز کی الپو سائز کی ماکرونی ہے یہ تو میں نے ہاف پیکٹ اس کی بوائل کر لیا تھا جیسے کہ بوائل کرتے ہیں گرم پانی میں آٹ کر کے اس کو بوائل کر لیتے ہیں بوائل کر کے ہم نے اس کو چننی میں رکھ لیا تھا آپ کچھ ساوسز آٹ کریں گے اس میں تو ون ٹیبل سپون ہم اس میں سویا ساوس آٹ کریں گے 1 تیبل سپون ہی ہم اس میں چلی ساوس اٹ کریں گے 1 تیبل سپون ہم اس میں سرکا اٹ کریں گے اچھی طرح سے تینوں ہی چیزیں ڈالنے کے بعد مکس کر لیں گے چکن اور میکرونی کو اچھی طرح سے جو ہم نے مسالہ بنایا تھا چکن کے ساتھ اچھی طرح سے ساری میکرونی کور ہو جائے اس طرح ہم نے مکس کرنا ہے ہماری میکرونی مکس ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے چلی گارلک ساوس تو میں یہ 3 تیبل سپون اٹ کری ہوں چاہیں تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ ڈال دیں ساوس کو اچھا 3 تیبل سپون ساوس ڈالنے کے بعد ہم اس کو میکس کر لیں گے میکرونی کو اچھی طرح سے میکس کریں کہ ساری ہی چیزیں جو ہیں ساوس وغیرہ جو ہیں ہچز میکس ہو جائے اور ہماری جو میکرونی ہے پہ تیار ہو جائے گی اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد ہم اس کو لو فلیم پہ پکائیں گے تقریباً صرف ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم کر دیں ملکل لو فلیم اور ایک سے دو منٹ کے لیے آپ اس کو دم پہ پکا لیں تو یہ دیکھیں ہماری جو میکرونی ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکی ہے تھوڑا سا باریک کٹیوہ اس میں ہرہ دنیا ایڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے فلیم کو آف کرنے کے بعد میکرونی کو تھنڈا ہونے رکھ دیں اس کا پاکٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے سموسا پٹی تو میں نے یہ بازار کی سموسا پٹی لیے گھر کی بھی سموسا پٹی ہے میرے چینل پہ اگر آپ چاہیں تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے پلس کے نشان کی طرح دیکھیں پٹی رکھنی ہے اس طرح اور تھوڑی تھوڑی سی میکرونی ڈالنی ہے اس میں جو ہم نے سٹفنگ تیار کریے تقریباً میں نے ون ٹیبل اسپون ڈالیے کم کم ڈالنے تاکہ جو پٹیاں ہیں آپ کی خراب نہ ہو اور پاکٹ جو ہے پھٹے نا میدے کی لوئی بنا لیں میدہ لے لیں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں اس میں اور اس طرح سے میدے کی ایک لوئی بن جائے گی اس کو ہلکے سے آپ نے برش کی مدد سے اس طرح سے آپ نے لگانا ہے پہلے ایک طرف لگائیں پھر دوسری طرف لگائیں اور اس طرح سے ایک پاکٹ آپ کا تیار ہو جائے گا تو اسی طرح میں آپ کو ایک پاکٹ اور بنا کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے بنانا ہے آپ نے بہت ہی آسان طریقہ ہے سموسہ سے سموسہ بنانے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن اس کو بنانے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بن جاتا ہے بس آپ نے سموسہ پٹی لینی ہے اور اس کو اس طرح سے دیکھیں پلس کی نشان کی طرح آپ نے رکھنا ہے بیچ میں آپ نے رکھنی ہے سٹرفنگ میکرونی کی تقریباً بن ٹیبل سپون میں رکھتی جا رہی ہوں لوئی لگانی ہے اور دوسرا حصہ بھی اس طرح کور کرنا ہے پھر دوسرے سائٹ پہ لگانی ہے اور اس طرح سے ہی دیکھیں ہمارا جو پاکٹ ہے وہ تیار ہو جائے گا آپ نے اچھے سے لگانا ہے میدے کی لوئی کو اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کر کے اس کو بند کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کو فرائی کریں اس میں آئل نہ جائے اور اس کے سٹرفنگ بھی باہر نہ آئے تو یہ دیکھیں اسی طرح میں نے ساری ہی سارے ہی پاکٹ تیار کر لیا ہیں فٹا فٹ سے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو رول اسٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں سموسا اسٹائل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ سٹرفنگ آپ کی ہر چیز میں کام آئے گی اس سے آپ رول بنا سکتے ہیں سموسے بنا سکتے ہیں کچھ بھی آپ اس طرح بنا سکتے ہیں آپ بیسے ہی یہ ماکرونی کھا سکتے ہیں آئل کو ہم نے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اور گرم کرنے کے بعد یہ سارے ہی پاکٹ اس میں اٹھ کر دیں گے اگر جے آپ فریزر کے رکھے ہوئے جمعے ہوئے آپ بنا رہے ہیں تو آپ تقریباً آدھے سے پونے گھنٹہ پہلے آپ اس کو نکال کے رکھ لیں تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں اور فرائی کرتے میں آپ کو آسانی ہو جائے تو اس طرح ہی دیکھیں نارمل ہیٹ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اچھا سا گولڈن سا پیارہ سا کلر دینا ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ ایک سائٹ پہ اور پانچ منٹ ہی دوسرے سائٹ پہ ہم نے اس کو دینی ہے اور اس طرح سے ہی دیکھیں ہمارے جو پاکٹ ہیں وہ تیار ہو جائیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں بہت ہی ڈسٹی ہوتے ہیں اگر آپ کم مسائلے کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنائیں گے تو بچے بھی بہت ہی شوق سے کھائیں گے بہت زبدس ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ